بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ون زیرو فائف اور درس سامینہ و عشرون الوادت الرابعہ چوتھا جونٹ الہیات اليومیہ ڈیلی لائف یہ المفردات کا مطلب ہے وکیبری جو بھی پریزنٹیشن ہم نے پہلے پڑھی تھی اس کی وکیبری رکھی ہوئے یا پڑھیں یہ نام سو رہا ہے یہ ستائی کزو جاگنا اٹھنا یہ سب جا رہا ہے سیارہ گاڑی خافلہ بس مدرسہ سکول سابعہ سیون بجے سیون بجے اگلا ہے تطریب عجیب انیلا سلطیب اختصار ان سوالوں کا بات جواب دینے آپ نے تو سوال پڑھیں اور سوال کا مطلب بتائیں پھر جواب دیں من یستائی کی زو اندل فجر آپ فجر کی ٹائم کس ٹائم اٹھتے ہیں غلط تو مطلب غلط ہے ہاں نہیں من کون اٹھتا ہے اندل فجر ٹھیک ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ہے تو بتائیں کون اٹھتے ہیں جب فجر ہوتی ہے سب اکس کا جواب دینے یہی کوئی بھی نام لے لیں احمد یستائی کی زو اندل فجر چلیں ٹھیک ہے احمد یستائی کی زو اندل فجر صحیح ہے ٹھیک ہے احمد یستائی کی زو اندل فجر وہ ہم نے سبق سے دینا تھا لیکن چلیں آپ بس گرامر کے لئے آپ سے جواب دینے کوئی مسئل نہیں آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احمد یستائی کی زو اندل فجر جو اندل فجر غلط یستائی نماز آئینہ کہاں اصلی میں پڑھتا ہوں یستائی وہ پڑھتا ہے وہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے تو یہی وہ وہ یعنی کہ ہم کسی تو کہاں پڑھتا ہے وہ غائب بندے کی بات کر رہے ہیں جب یہاں موجود نہیں ہے وہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے جواب دیں ٹھیک ہے احمد الفجر فل مسجدی غلط مطلب یہ اینہ یستائی الفجر وہ کہاں پڑھتے ہیں تو احمد یستائی الفجر فل مسجدی پہلے اس سوال کا اس سوال کا جواب مجھے اردو میں بتائیں کیا ہے جی اس سوال کا جواب مجھے اردو میں دیں ہاں اینہ یستائی الفجر وہ کہاں وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں ہاں وہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے اب اس کا جواب مجھے اردو میں دیں تو احمد یستائی الفجر اس سوال کا جواب مجھے اردو میں جواب دیں اس سوال کا اس سوال کا جواب مجھے اردو میں پڑھتے ہیں اس سوال کا جواب مجھے اردو میں پڑھ جی تیمینا صاحبہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 105 پی ڈی ایف کے اوپر تو اینہ یسلی الفجر وہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے ہوا یسلی الفجر فی المسجدی وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے اگلا سوال کیا وہ نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں یعنی کہ کیا تاہیر نماز کے بعد سوتا ہے ٹھیک لا صحیح لا نہیں ٹھیک ہے آگے اگل پورا کریں جواب لا نہیں یہ نام تاہیر تاہیر ان بادس سلا تاہیر ان ورڈ مطلب تاہیر نام ہے بندے کا اچھا تو اب جواب ہے لا لا ینامو تاہیر لا لا جنامو لا دو دوہ ہے جواب میں لا ینامو ٹھیک ہے لا لا ینامو لا دو دوہ ہے پہلے حل کے لیے لا ہے اور دوسرا جنام کے لیے لا ہے تو لا لا جنامو تاہیر بعد سلا اگلا سوال مازہ یفعلو بعد سلا وہ کیا کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد ہوا یفعلو ہوا یکرہ القرآن بعد سلا ہوا یکرہ القرآن بعد سلا صحیح ہے ماتا یزہبو الی المدرسی ماتا آجو مدرسی ماتا کب جاتا ہے کب جاتا ہے وہ مزجید کی ترا تو ساہیر یزہبو الی المدرسی غلط الساعت السابع یزہبو الی المدرسی الساعت السابع کیا مطلب ہے اس کا یہ آپ نے کون سا سنٹنس بولا دیکھیں سوال میں سے ہم شروع کریں گے ماتا کو اٹھا دیا یزہبو الی المدرسی الساعت السابع ٹھیک ہے یزہبو الی المدرسی اور ٹائم کو منشن کر دیں گے الساعت السابع ساعت رحل کر دیں گے شایح ہے بلکل کیا متا ہے یزہبو بجسیاری یزہبو بجسیاری چھیک ہے گاڑی کے ذریعے سے ماتا تستائی کے ذو انتا کیا آپ سوتے کیا آپ جاگتے ہیں غلط کب آپ جاگتے ہیں کب آپ جاگتے ہیں کب جاگتے ہیں آپ بتائیں اس میں ٹائم بتائیں تیمینا یہ سوال آسیہ سے آپ پوچھیں آسیہ کے ساتھ سے پوچھیں آنتی تستائی کی زو آنتی آنتی تستائی کی زو اندل پجر حمزہ آپ پوچھیں اینت ثلی الفجر اینت ثلی الفجر اس لی الفجر فى البیت اینا وہ اس لی الفجر فى البیت لیکن یہاں تو وہ کی طرح بھی شارہ ہے آپ فجر کی نماز کار پڑھتی ہیں مازا کیا کرتے وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں نماز فجر کے بعد اکرال قرآن بعد سلاة الفجر ٹھیک ہے بلکہ جواب صحیح ہے اچھا ایک بات بتانی تھی آپ دونوں کو یہ جو آخری تین سوال ہے نا سات آٹھ نو یہ مرد کی حساب سے سوال لکھے ہوئے ہیں تو جب عورت سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو یعنی آخر میں یا اور نون لگاتے ہیں اسی طرح تسل لینا آخر میں نون لگاتے ہیں پھر تفال لینا لیکن یہ چیز آپ نے ابھی پڑھی نہیں تھی اس لئے میں نے آپ دونوں کو روکا نہیں ویسے جب ہم عورت کے لیے یہ چیز لگاتے ہیں ہم انشاءاللہ ایک چپٹر کے بعد اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے تفصیل سے آگے چلتے ہیں اگلا حوار ہے یہ تحمینا صاحبہ پہلے آپ پڑھیں پھر آسیا پڑھیں گی اچھا الحوار الثانی دوسرا حوار انظر دیکھو وستمی سنو وعیدو دمران الامو امی ہازا یوم الوطلہ آج جھوٹی کا دن ہے الابو ہازا یوم العمل آج کام کرنے کا دن ہے الامو امی مازا ستفعلو یا تورکو اے تارک آپ آج کیا کرو گے آپ کیا کرو گے تارک سا اکنسو میں جاڑو لگاؤں گا غرفتا جروسی ان سٹنگ روم میں ومازا ستفعلو یا فاتمہ فاتمہ آپ کیا کرو گے تارکو فاتمہ سا اکنسو غرفتا نومی میں جاڑو لگاؤں گی بیڈروم میں الامو ومازا ستفعلو یا احمد آپ کیا کرو گے اے احمد احمد سا اکنسو ملابسہ میں کپڑے دوں گے الامو ومازا ستفعلو یا لطیفہ اے لطیفہ آپ کیا کرو گے لطیفہ سا اکنسو ملابسہ میں کپڑے اسٹری کروں گے الجدہ دادی انا سا اکنسو اکنسو میں پلیٹے دوں گے الجدہ دادا وانا اور میں سا اکنسو قرآن میں قرآن کروں گے جی اس کے سمجھ آگے سارا کچھ چیزیں نوٹ کر لیں اس کو پڑھنے سے پہلے تو الامو نے کہا مازا ستفعلو اس میں دیکھیں ان سب جنوں میں ہم نے سین لگایا ہے شروع میں حل فیل کے آگے ہم نے سین لگایا ہے تو یہ سین ہے مستقبل کے لیے ہم نے لگایا ہے ٹھیک ہے ایک پانڈ یہ یاد کر لیں اور دوسرا یہ دیکھیں ساتھی جو جب الامو نے تاریخ سے پوچھا تو اس نے کہا ستفعلو تم کیا کروگے لیکن جب الامو نے فاطمہ یعنی کہ مونس سے پوچھا تو اس نے پوچھا ستفعلینا تو یہ پوائنٹ آپ نے یا رکھنا ہے کہ عورت کے لیے ہم آخر میں یا اور نون لگاتے ہیں اور جبکہ مرد کے لیے سمپل فیل لگاتے ہیں اسی طرح الامو نے جب احمد سے پوچھا ستفعلو اور عورت یعنی کہ لطیفہ سے پوچھا تو اس نے کہا ستفعلینا اسی طرح وسیعی کچھ ہے اور یہ دو چیزیں ہم نے اس ڈیالاگ میں سکھی ہیں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے زبانی اب آج یہ پڑھیں سے امو حاضر یومل اطلا آپ کیا کریں گے یہ چھٹی کا دن ہے حاضر یہ چھٹی کا دن ہے اب وہ حاضر یومل عمل یہ کام کرنے کا دن ہے ٹھیک ہے مازہ ستفعلو یا تاریک آپ کیا کروگے تاریک صحیح ہے ساک نو سو اور فتل جلوز میں جارو لگاؤں گا سٹنگ روم میں ٹھیک و مازہ تستفعلینا یا فاطمہ فاطمہ آپ کیا کرے گی ساک نو سو اور فتن نوم میں بھی جارو لگاؤں گی بیڈ روم میں ہاں میں بیڈ روم میں جارو لگاؤں گی جی و مازہ ستفعلو یا احمد آپ کیا کریں گے احمد ساو سلول ملابسہ میں کپڑے کپڑے دوں گا کپڑے دوں گا میں کپڑے واش کروں گا مازہ ستفعلینا یا فاطمہ آپ کیا کرے گی یا لطیفہ جی آپ کیا کرے گی ساک نو ملابسہ میں کپڑے اسری کروں گی ٹھیک ہے جدہ دادی ساو سلول ادباق میں برطن دوں گی ڈشیں پلیٹیں چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں آگے ٹھیک ہے جدہ دادا وانا ساکرال قرآن اور میں قرآن کی تلاوت کروں گا سامین کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ ہم نے یا رکھنے کے سین جو ہے مستقبل کے لئے ہم نے لگایا ہر لفظ کے ساتھ ٹھیک ہے اور عورت کے لئے آخر میں ہم نے ستفعلین لگایا یعنی کہ یا اور نون لگاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ عورت جو ہمارے پاس ہے ہمارے سامنے کھڑی ہے اس کے لئے ہم نے یہ لگایا تو یہ پوائنٹ آپ نے یا رکھنا ہے دو عورتیں آپ سے باتیں کرتی ہیں اسی طرح جب آپ تیمینہ سے کچھ سوال پوچھیں فیل کے حساب سے تو اس کے آخر میں آپ نے یا اور نون لگانا ہے آگے مفردار پڑھیں آسیا ٹھیک ہے یوم العمل یہ کام کرنے کا دن ہے یوم اطلا یہ چھٹی کا دن ہے ٹھیک ہے ادباق برطن یکنس کر رہا ہے سفائی جارو جارو لگا رہا ہے ملابس کپڑے دو رہا ہے اسٹری کر رہا ہے کپڑے ملابس کپڑے یا سل کپڑے واش کر رہا ہے یک بھی اسٹری کر رہا ہے آسیا یکسل کا کیا مطلب ہے یکسل یہ جو بلاز آپ نے یا یکسل 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 کا کیا مطلب ہے یکسل کا کیا مطلب ہے غلط یکسل کا مطلب ہے دونا یکسل کا مطلب ہے دونا واش کرنا ابھی آپ نے پڑھا ہے یکوی کی پہلے لکھا ہے ابھی پڑھ لیا لیکن یکوی سے پہلے دیکھیں یا سل یا سل اس کا کیا مطلب ہے کپڑے دونا کپڑے کا ذکر ہی نہیں ہے صرف دونا کیا مطلب ہے واش کرنا واش واش کرنا وہ کوئی چیز بھی واش ہو سکتی ہے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں بٹن بھی ہو سکتے ہیں انسان بھی ہو سکتا ہے کسی کو مارتا ہے وہ زیادہ تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں دلائی کر رہا ہے صحیح نہیں فاطمہ نہیں لگا سکتی کیوں احمد کیونکہ یہ جی آسیہ بتا ہے کیوں کیونکہ یہ سوال مطلب لڑکوں کی طرف اشارہ ہمیں کسا پچھلا اس میں لڑکوں کی طرف اشارہ من یو سلو الملابس سنٹنس سے پتا چلا کوئی ایک چیز ہے اس میں جس سے ہمیں پچھلا چیز بتا ہوں یو سلو الملابس یا کی وجہ سے یہ جو یا ہے یہ صرف ہم مردوں کیلئے سما کرتے ہیں اور ان مردوں کیلئے جو موجود نہیں ہیں من یا کسیلو الملابس کون کپڑے دو رہا ہے تو اس یا سے ہمیں پچھلا کہ یہ مرد کیلئے سوال ہے اگلا سوال مئیک نوسو اور فتر جلوس احمد سیق نوسو اور فتر جلوس جارو لگائیں گے لگائے گا مستقبل میں لگائے گا مان سیق رو الكوران جد سیق رو الكوران مان سیق نوسو اور فتر نوم احمد سیق نوسو اور فتر نوم مان سیق سلو الاتباق کون دو رہا ہے وہ اس کو بردن کو سیاؤ سلو واش کر رہا ہے بردن کو تو جد سیاؤ سیاؤ سیلو الاتباق جی ہلو جی جی بولیں پر یہ جو سوال ہے نا انہوں نے تو ارسا یہاں پر غلط لکھا ہے چلے خیرہ کوئی مسلم یا آپ کسی مردن کو سیاؤ سیلو الاتباق کیونکہ عورت کیلئے ہم نے دوسرا پرن انہوں نے لکھنا چاہیی تھا ساتاق سیلی نہ لکھنا چاہیی تھا ساتاق سیلو لکھنا تھا ساتاق سیلو چلے خیرہ آگے چلیں من سیلو ملابس کون اسری کر رہا ہے کپڑ کو تو تہمینہ سیلو 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 ملابس چین ملابس آمد سیلو ملابس سم افراد روسرا کم افراد الوسرا کتنے افراد خاندان میں جی اسرا خمس خمسو افراد خمس فل افراد فل اسرا من ہم من ہم من ہم ملابس کے کون ہے کتنے من ہم کتنے یہ جو ہم ہے جو ہم ہے اس کا مطلب یا رکھیں ایک سے زیادہ بندوں کے لیے دو سے زیادہ بندوں کے لیے ہم ہم لگاتے ہیں مذکر خمس مطح حاضر حوال یہ جو مقالمہ ہوئا ہے یہ کس دن ہوئا ہے یہ پوچھا اس نے یہ کونسا یہ جو بھی مقالمہ پڑھا تھا نا پہلے یہ کس دن ہوئا ہے یہ پوچھا اس نے پہلی لائن میں لکھا ہے آج چھٹی کا دن ہے تو اس دن اس کا مطلب ہے یعنی کہ چھٹی کے دن یہ مقالمہ ہوئا ہے ہم کہیں گے اب آتے ہیں یہ جو سوالیں ہوئے ہیں تھوڑ سے انہوں نے کیا ہے مسالت پہ من سیغسل تباق الاتباق تو اس میں انہوں نے پوچھنا چاہیتا ہے ستاق سیلو یعنی کہ یہاں کے جگہ انہوں نے تا لگانا تھا وہ کوئی لگتا ہے ٹائپنگ کی غلطی ہوگی ہے کیونکہ عورت کیلئے ہم لگاتے ہیں ستاق سیلو ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ یاد کر لینا اور بھی جو کوئی ہو ان میں سے عورت کیلئے سوال ہے اس میں ہم لگائیں گے ستاقوی جو بھی خیر عورت کیلئے ہوگا آگے چلتے ہیں الہوار السالس جی تیمینہ صاحب پڑھیں آب سے الہوار السالس انظر وستن پہ وائد عادل مطا تستاقیزو یوم الوتلا چھٹی کے دن آپ اس ٹائم اٹھتے ہو فیصل مطا تستاقیزو مبکرن میں صبح اٹھتا ہوں و مطا تستاقیزو انتا اور آپ اس ٹائم اٹھتے ہو عادل مطا تستاقیزو متاخرن میں لیٹ اٹھتا ہوں فیصل ماذا تفعلو فصوربہ آپ کیا کرتے ہو صبح کے ٹائم عادل اشاہد ترفاز میرٹی اوی دیکھتا ہوں و ماذا تفعلو انتا اور آپ کیا کرتے ہو فیصل اکراؤ صحیفہ میں اخبار پڑھتا ہوں اور کتاب پڑھتا ہوں یا کتاب پڑھتا ہوں عادل اچھا صحیف اور کتاب اخبار پڑھتا ہوں یا کتاب پڑھتا ہوں عادل ایند اسول لیل جمعہ آپ جمعہ کی نماز کدھر ادا کرتے ہو فیصل اسول لیل جمعہ آتو میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کا پھر مسجد القبیری بڑی مسجد میں وہ آئنت اسول لی آنکہ اور آپ کدھر نماز پڑھتے ہو جمعہ کی آدل اسول لیل میں نماز پڑھتا ہوں پھر مسجد القبیری آئی زن بڑی مسجد میں میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اچھا اب آسیا یہ جو پہلی لائن ہے تستائی کزو یہ ہم مردوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر عورت ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں تستائی کزو تستائی کزینا یعنی کہ آخر میں یا اور نون لگا دیتے ہیں اور اگلی لائن میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے میں اٹھتا ہوں اگر میرے صاحب نے کوئی مرد ہوگا تو میں اس کو کہہ کہوں گا آپ اٹھتے ہو جس تستائی کزو صرف ایک لفظ یعنی کہ تستائی کزو آپ اٹھتے ہو اس لئے اگر عورت ہوتی تو پھر کیا کہتا ہوں اسے مطلب کو چھوڑیں بس تستائی کزینا یعنی کہ آخر میں یا اور نون لگا دیتے ہیں تو یہ تین پر لفظ آپ نے یا رکھنے استائی کزو میں اٹھتا ہوں تستائی کزو آپ اٹھتے ہو یعنی کہ مرد اور تستائی کزینا آپ اٹھتی ہو یعنی کہ عورت سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ تین پر لفظ آپ سنائے ہو مجھے آسیا تستائی کزینا آپ اٹھتے ہوں تستائی کزینا لڑکی مونس کی در بشارہ ہے کہ آپ تستائی کزینا آپ اٹھتی ہیں بس تستائی کزینا آپ اسے مقالمی کو پڑھیں میں جلدی اٹھتا ہوں مبکرن جلدی مبکرن جلدی تستائی کی زو انتا آپ کی شاملتیں مبکرن جلدی متاخرن لیٹ ہوتا ہوں تف علو فی السابق فی السباہ آپ کیا کرتے فی السباہ تف علو کیا مازا کیا کرتے ہیں آپ صبح آپ کیا کرتے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں صبح اشاہد 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 تلفاز میں دیکھتا ہوں تلفاز ٹھیک ہے تف علو انتہ آپ کیا کرتے ہیں پورا پڑھے نا جملہ صحیفت ٹھیک ہے وہ مازا مازا تف علو انتہ آپ کیا کرتے پوراو صحیفت او کتاب اکروں میں پڑھتا ہوں اخبار او یا کتاب او یا کتاب آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں میں پڑھتا ہوں جمعہ کی نماز بڑے مسجد میں اور آپ کہاں پڑھتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں بڑے وجد میں میں بھی میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں آئیدن کا مطلب ہے میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اب وہ آسیہ میں دوبارہ بتائیں میں سوال پوچھوں گا تفلو کا کیا مطلب ہے تفلو کیا تفلو کیا کرتے ہو آپ کرتے ہو سوال نہیں ہے سمپل لفظ ہے تفلو آپ کرتے ہو اور مازہ تفلو کیا کرتے ہو آپ ٹھیک ہے اب تفعلین یا تفلینہ تفلین یہ مہنس کی طرف اشارہ ہے کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے مازہ تفعلینہ مازہ تفعلینہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے آپ سمجھ آگیا آپ کو آگے چلتے ہیں المفادات الارد پڑھیں کتاب صحیفہ نیوز پیپر تلفاز تیری ویجن یو شاہد دیکھنا اس سبہ دوبارہ پڑھیں اس سبہ صبح 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 بڑا مبکرن جلدی ٹھیک ہے جی متاخرن اور لیٹ ٹھیک ہے یہ نیکن کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ بجے کے قریب اٹھتے ہیں نا صبح وہ جلدی اٹھتا ہے وہ جو وہ جو نو بجے کے قریب اٹھتا ہے وہ لیٹ اٹھتا ہے اب آگے سوال جواب لکھے میں تیمینا آپ سوال پوچھیں ان سے من یستی جی من یستی جو مبکرن آسیا سوال کا مطلب بتائیں جی جی من کون اٹھتا ہے جلتی ٹھیک ہے تو پیک جی ہم نے کس کے لیے پڑھا صحیح سل کوئی بھی نام لے لیں کوئی مسلہ نہیں کوئی بھی نام لے لیں احمد یستائی کزو مبکر بلکل صحیح من یستائی کزو متاخرن حمزہ یستائی کزو متاخرن من یکرہ کتاب آدل یکرہ کتاب من کون ٹھیک ہے من یشاہد التلقاظ آدل یشاہد التلقاظ من یکرہ صحیحہ آدل یکرہ صحیحہ من یسل الجمعہ تفل مسجد الكبیر آدل یسل الجمعہ تفل مسجد الكبیر تدری بی اول سلوان تفل السورتائن بينهما علاقات جی کیا مطلب ہے سوال کا یاسل ملائے ان کو جس کے ساتھ میچ کرتے ہیں یعنی کہ اس تصویر کو ہم نے ان دو تصویروں کو آپس میں جوڑنا ہے جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو ٹھیک ہے ایسی دو تصویروں کو جوڑیں جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو جی شروع ہو جائے آسیا یہ تو یاسل اس کے ساتھ ہی میچ کرتے ہیں کس کے ساتھ میچ کرتے ہیں یاکسل فرسٹ پکچر کے ساتھ فرسٹ پکچر میں اخبار ہے ان دونوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہیں نہیں فرسٹ نہیں فرسٹ نہیں وہ تو سیکنڈ لائن میں ہے نا اخبار فرسٹ سیکنڈ لائن میں یاسل اسی پکچر کے ساتھ یہ واشٹ نہیں یکوی یکوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے یاکسل کا تعلق ہے یکوی کے ساتھ ٹھیک ہے آسیا یہ ورڈ یاکسل نہیں ہے سر آپ مجھے سنائیں یاکسل دے رہے آپ کے درب سے تو یاکسل یہ نا اور کیا ہے کیا ہے آپ پرنانس کریں پھر سے یاکسل یا غین سین لام یاکسل میں سمجھ رہی ہوں یہ ورڈ کہ آپ کہہ رہے ہیں یاکسل اور یہاں پہ کچھ اور لکھا ہے اچھا کتاب کا کسی ساتھ تعلق ہے کتاب کا اسی پکچر کے ساتھ کس پکچر اس پکچر کا نام کیا ہے کتاب کتاب کا صحیفہ کے ساتھ تعلق ہے ٹھیک ہے کتاب کا تعلق صحیفہ کے ساتھ ہے اچھا یہ بتا ہے صحیح سمجھے آپ میں اچھا آگے حافلہ حافلہ تو صحیح آرہا سیکنڈ رو میں لاسٹ صحیح ہے اور اسبہ اسبہ فجر سیکنڈ آئند میں سیکنڈ صحیح ہے یہ نام یہ ستہی کی تو صحیح ہے اور یا اسے لیک بھی ٹھیک ہے اگلہ سوال ہے سل بین القلمات و صورت المناسب لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں پہلے لفظ ہے ملابس اس کو کس تصویر کے ساتھ جوڑیں گے پانچیں تصویر کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے ملابس نمبر پانچ ہونے تصویر کے ساتھ اس طرح باقی کعاب دیں صحیح ہے کتاب مدرسہ ادباق صحیح ادباق سیکنڈ کے ساتھ سامان برطن جی صحیح ہے ٹھیک ہے نیکس پیج نیکس پیج پہ ہم چلتے ہیں سامان آگے ہیں مفادات ان ادافیہ یہ پڑھیں اول آسانی سالس آرابر خامس کیا مطلب ہے اللہ وال کا مطلب ہے پہلا ویسے ہم نے گنتی پڑی تھی سیمپل گنتی تھی ون تو تری فور فائف اب ہم پڑھیں فس سیکنڈ تھاڑ یعنی کہ یہ پوزیشن ہمیں بلاتا ہے جب بھی کسی کے ساتھ اللہ وال آرابر دوسری طرح سے کھلا ہوئے اچھا آگے چلیں ٹھیک ہے اب اس کو ترتیب سے لکھنا ہے الاول الثانی الثالس آرابر الخامس ٹھیک ہے اب اس کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہے سلبین سلبین الاداد و ترتیبہ اچھا ایک چیز اچھا ایک چیز رابر کو ہم نے یہ جو لفظ ہے الول الثانی الثالس ان کو اداد و ترتیبہ بھی ان کا نام ہے اور ویسے سوال میں اس نے ہم سے کہا ہے چلے خیر اس کو بھی بس یہ یارکین کو اداد و ترتیبہ بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بندوں کی یا چیزوں کی ترتیب بتاتے ہیں جوائن کریں جی الرب الرب جی یہ ملے گا یہ سیکنڈ لاشٹ کے ساتھ فور کے ساتھ جوڑیں گے جی فور کے ساتھ سیکنڈ 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 ٹھیک ہے انہیں بس فور کے ساتھ جوڑ دیں گے الول جی الول ون کے ساتھ جوڑیں گے ترڈ ون جو اپشن ہے السالس لاسٹ آپشن جو ہے تری الخامس فرسٹ آپشن فائف السالس السانی السانی یہ جو فورت سیکنڈ لائن میں فورت ٹھیک ہے آگے تدریب سالس انہیں پڑھ نا اول السانی یہ سب آپ کہاتے ہیں تدریب رابع سل بہن عدد سور ت المناسب تو پہلی تصریر میں ہمیں جو چوتھی پوزیشن پہ بندن نظر آ رہے ہائی لائٹ جو انہیں کی ہے وہ چوتھی پوزیشن ہے تو اس پہلی تصریر کو ہم عرابع کے ساتھ جوٹ دیں گے دوسری تصریر میں جو بندن نظر آ رہے پہلی پوزیشن پہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو ہم اس کو اللہول کے ساتھ جوڑ دیں گے آگے بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ترڈ پکچر ہے اس کو ہم الخمس الخامس الخامس اور سیکنڈ آسٹ پکچر جو ہے یہ سیکنڈ تو آل آل سانی آل سانی ٹھیک ہے اور پکچر ہے آل سانی یہ ترڈ پوزیشن ہے تو آل سال بلکل ٹھیک ہے آگے آل آل سانی آل سال سون بتیسوہ سبق آل 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 تو آل 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 já مساءل پڑھے آسیا بتیمین آپ پڑھے مساءل جی تم م ministers پڑھیں لیک سال Oh مدak تص ب إلى مدرس کب جاتے ہو آپ مدرسی کی طرف میں سات بجے جاتا ہوں میں ایک بجے جاتا ہوں تیمینا باگی ہیں مطلب ٹھیک ہے اب آپ جو سوال پوچھیں مطلب 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 ایک رول قرآن فل مسلح میں مسلح پہ قرآن پڑتا ہوں اینا تشاہی دل تلفاز اس کو کیا ہوگا اس کا آنسر نہیں یہ تو نہیں ہوگا اینا تشاہی دل تلفاز فل غرفتا غلط ہے جواب آج کیا دوبارہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اشاہید کا کیا مطلب ہے دیکھنا میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں اور اشاہید اشاہید کا کیا مطلب ہے دیکھ رہا ہے وہ دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھتا ہے اور تشاہید تشاہید آپ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو صحیح ہے یہ تینوں لفظ یار رکھیں مجھ پکے آگے سوال آسی آپ نے اگلا سوال آسی آپ نے جواب بھی آپ نے بنانا ہے اور سوال کا اور جواب دونوں کا مطلب دیں ٹھیک ہے تشاہید تلفاظ ٹھیک ہے تو آنسر ہوگا مطلب سوال کا آپ کہاں دیکھتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں ٹیوی کو تلفاظ ٹیلیویجن کو تو آنسر آئے گا آہ اشاہید اشاہید تلفاظ ٹھیک ہے میں کمرے میں دیکھتا ہوں اچھا آگے ٹھیک ہے اب ہاں اینہ یتوزہو اینہ یتوزہو اینہ یتوزہو آپ ہاں آپ ہاں وضو کرتے ہو وضو کرتے ہیں تو آم میں باتروم میں وضو کرتا ہوں آگے اب نیکس پریشن ہوگا آپ کہاں برطن دوتے ہیں او سلو او سلو او سلو ادباق فل مدباق ٹھیک ہے اینا تنامو آپ کہاں سوٹیں ٹھیک ہے اینا تنامو صحیح جی تو اینا نہیں سوری اینا نہیں آئی گا اینام فل غرفت النوم انامو یا کو اٹھا دیا انامو فل غرفت النوم صحیح ہے ٹھیک ہے اینا تاؤسل الملابس آپ کہاں واش کرتے کپڑے کو تو تاؤسل الملابس فل خمام ٹھیک ہے تو یہ جو جنہیں بھی سوال لکھے ہیں یہ سب کے ساب ہم نے مردوں سے پوچھیں ان میں سے کوئی سوال لیا ہم نے کسی عورت سے نہیں پوچھا ابھی تک یہ سب مردوں کے لئے سوال ہیں اب ہم اگلے مشک میں ہم عورتوں سے بھی سوال پوچھیں گے تو وہ اپنے خیار رکھنا ہے کہ عورتوں میں کیا تبدیل جائے گی تو آسیہ مسالیں پڑھیں اور مطلب بتائیں مازہ تفعلو آپ کیا کرتے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اکرال قرآن میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور ٹھیک ہے مازہ تفعلین آپ کیا کرتی ہے کر رہی ہو کیا کر رہی ہو اکرال قرآن میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں صحیح ہے اب ہوگا اب یہ question مازہ تکنسو مازہ تفعلو مازہ تفعلو مازہ تفعلو آپ کیا کرتے تو اکنسو اکنسو صحیح ہے اکنسو بس اکنسو الغرفہ اکنسو الغرفہ اگلا سوال مازہ تفعلو مازہ غلط یہ عورت ہے یہ عورت کی تصویر ہے تو مازہ تو آئے گئی نا مازہ آئے گا آگے فیل میں غلطی کر رہی ہیں تو شاہدو نا مازہ تفعلی نا مازہ تفعلی نا مازہ تفعلی نا مازہ تفعلی نا ٹھیک ہے آپ کیا کر رہی ہیں اشاہدو اشاہدو ٹھیک ہے اشاہدو میں دیکھتی ہوں نا تو تا تو نہیں آئی گا پھر اشاہدو التلفاز میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں اشاہدو التلفاز بلکل ٹھیک ہے مازا تفعل اقوی الملابس میں اسی کر رہا ہوں صحیح ہے مازا اب یہ عورت ٹھیک ہے مازا تفعلین ٹھیک ہے ٹھیک ہے مازا تفعل اقرعو الكتاب ٹھیک ہے اقرعو الكتاب اگلے سفر پہ آجیں یہ مسالیں تحمینا سب آ پڑھیں مازا ستکمسو آپ کو کیا آپ جاڑو لگا رہے ہو غلط کیا آپ جاڑو لگاؤ گے ہاں کیا آپ جاڑو لگاؤ گے مستقبل کے لیے ٹھیک ہے سٹنگ روم میں اب آوازی کو ہو رہی ہے سر کس کی میری یا تحمینا کی تحمینا کی اگین آ رہی ہے وہ جو پڑھتی ہے ایک بار آ جاتی ہے پھر یا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہوگا چلیں خیال ہے ٹھیک ہے ہیلو جی 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 آپ مجھ سے کوششن ہے یہ ٹیمین ایسی کا آپ جواب دیں باقی میں آسی ایسے کروں گا ان کو مجھ سے مجھ سے لو کیا آپ کیا ہو گا ہوا یا بنیا کا ناغ جانا پہ طرق سو بیٹھتا ہوسی لو گا کیا آپ دو گے یہ آپ دو گے آسالوں سانسلوں ملابس میں کپڑی دوں گو کیا اگلی تصریر آپ کریں تحمینا مازا ستکوی کیا آپ اسری کرو گے آپ کیا اسری کرو گے ستکوی آپ کیا اسری کرو گے مازا جیت امین آگیا آپ پڑھیں مازا ستسولی کیا مطلب ہے اس کا مازا ستکوی شوالی کون سی نماز پڑھو گے آپ جی آپ کیا پڑھو گے کون سی نماز پڑھو گے ٹھیک ہے اس کو تیمینہ مکمل کریں سوال کو سارو کو مازا ستکوی کیا پڑھو گے آپ ستکوی قرآن میں قرآن پڑھو گے مازا ستکوی شاہد کیا دیکھو گے سوشاہد تلفاز میں ٹی وی دیکھو گا مازا ستکوی کیا دو گے آپ ساکسلی اتباق میں پلٹے دوں گا اب آسیہ آپ اس سوال کال کریں ساکسلی ملابس میں کپڑھو گا ساکسلی ملابس میں کپڑھو گا یعنی کہ مستقبل میں مازا ستکوی مازا ستکوی لوک لگے مازا ستکوی جی وہ میں نے دوبارہ آن کر دیا مازا ستکوی اکوی اکوی فی الملابس اکوی الملابس ساکوی الملابس سین لازمی لگانے ساکوی ساکوی الملابس مازا 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 تیوسلی ستکوی تیوسلی تیوسلی کیا وہ دو گا ستکوی 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 کیا مطلب ہے آپ کہان آپ کہان نماز پر کونسا نماز پر رہے ہیں مازا کا مطلب ہے کہ آپ کونسا نماز پر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سن لیوال فیجو صحیح ہے آگے مازا مازا ستکو ستکو ستکر ستکو ستکو ستکرا ٹھیک ہے مازہ ستکرہ تو آپ کیا پڑھو گے قرآن ستاکرہ قرآن مازہ تشاہیدو ستو شاہید سین 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 ٹھیک ہے ستو شاہیدو آپ کیا کرو گے آپ کیا دیکھو گے آپ کیا دیکھو گے سا اشاہیدو سا اشاہیدو سا اشاہیدو التلفاز ہوجی سا اشاہیدو سا اشاہیدو مازہ سا اشاہیدو سا اشاہیدو سا اشاہیدو سا ہا سا تاظیل بارا سنانے سارے ٹی